سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے ایک نئی خوبصورت اور کامیاب زندگی کے لئے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کافی دنوں کے بعد پھر ایک ویڈیو کے ساتھ آپ کی شدمت میں حاضر ہوں آج سیلفی اسٹکیالی جو اس کی مدد لی ہے دوبارہ اور میں اس پر باہر چھوٹے سے ورامدے میں بیٹھا ہوں لہٰذا آپ کو بیک گاؤنڈ میں کافی نوائزی ہو سکتا ہے کہ آئیں اور پیس کرنے پڑھیں روشتہ پندرہ دنوں کافی مصروفی آتے ہیں جس کی وجہ سے ویڈیو ریکارڈنگ کا موقع نہیں مل سکتا مطالعہ جاری رہا تھا مشاہدہ جاری رہا تھا اور مختلف لوگوں سے مختلف حوالوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ جائے تھا ایک چیز جو سامنے آئی نئی وہ کہ نئی میرے لئے کہنی ہے بیسے تو ظاہر ہے کہ آپ سب لوگ ان چیزوں سے واقع ہوں گئی وہ یہ کہ کافی سالوں کے بعد تقریباً سوزہ پندرہ سال کے پاس تھوڑا سا موقع ملا کہ گھر کی حالت بہت خستہ ہو چکی ہے اس کو تھوڑا سا رنگ روحل کرانیہ جائے ایک رنگ والے صاحب سے ملاقات ہوئی بات ہوئی ان کو دکھایا اور ان سے ایسی میٹ لیا جو ایسی میٹ دیا انہوں نے وہ ریزنبلہ تر آیا اوکے کیا اور کھا کہ ٹھیک ہے فلا دن سے کام چھوڑے ہو گیا مجھ سے گھر بڑ یہ ہوئی جو عام طور پر اس طرح کی گھر بڑیں مجھ سے ہوئی جاتی ہے وہ یہ کہ جب سامان خریدنے کا وقت آیا کیونکہ میں نے اسے ٹھیکے داری کی طور پر صحبت ہے سامان خریدنے کا جب وقت آیا تو میں نے ان کی پسند کے برینڈ کا رنگ نہیں سہی تھا اور جو کہ میرے علم میں بھی تھا اور باقی لوگوں سے بھی بات کیسے پتہ چلتا رہا کہ اس برینڈ میں کچھ پیسوں کے ٹوکنز ہوتے ہیں جو ان رنگ کرنے والوں کو ملتے ہیں یا ایک سمجھ لیجئے کہ ان کا کمیشن کہہ لیجئے یا whatever جو بھی نام دے لیجئے اور میں نے اپنے مخصوص برینڈ کا انتخاب کیا جو اکنومیکل تھا جو میرے بجٹ میں آ رہا تھا اور ان سے تیہ کر لیا کہ بھئی یہ میریہ ہے مکان کا یہ کمرے ہیں یہ چھت یا جو بھی اور اسے ایسٹیمیٹ لی دیا کہ اتنے ڈبے اتنی بارٹیاں اس میں کلرز کی لگیں گی اور اس کا ایسٹیمیٹ تقریباً یہ بیٹھے گا اب کھیل شروع ہوا دوسری دن جہاں سے میں نے کلر خریدے تھے ان صاحب کا فون آ گیا میرے پاس اور انہیں کہا کہ آپ بچ کے رہیے گا اس آدمی کی نیت صحیح نہیں ہے اور یہ مجھے بہت قیسم کر گیا ہے کہ میں نے آپ کو ایسے ڈبے رنگ کے کیوں دیئے جس کے اندر ٹوکنز نہیں تھے اور اب دیکھئے گا دیکھنا کہ میں ان کو کیسے اٹھاتا ہوں اور یہی ہوا ایک ہفتے کا کام پندہ دن تک محیط کیا جو بجٹ انہوں نے مجھے دیا تھا اس بجٹ کو چار گناہ بڑھا دیا ہر دوسرے دن فلا رنگ کی بارٹی شارٹ ہو گئی یہ چاہیے وہ چاہیے بڑی مشکل سے چار پانچ دن پہلے چھے دن پہلے ابھی میں نے ان لوگوں سے جان چھڑائی اور چونکہ بجٹ آؤٹ ہو چکا تھا تو کھر کا یہ قصہ دو کم بھی کچن رہ بھی گیا کہنے کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کمیشن کا سلطلہ یا اس انسینٹیف کا سلطلہ جس میں ہماری محنت شامل نہ ہو اس حد تک ہماری سوسائٹی کے ہر طب کے ہر حصے میں پیوست ہو چکا ہے کہ اب یہ سمجھ لیجئے کہ اس سے باہر نکلنا ناممکن دکھائی دیتا ہے ہمارے لیڈر حضرات سیاستدان ہمارے یوں سمجھ لیجئے کہ جو عالی حکام جن کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا ان کے بارے میں کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا ان سے لے کر ایک عام مزدور پیشارد نہیں ہر شخص ایزی منی اور ایزی منی جو ہے وہ ظاہر ہے اسی طرح سے ملتی ہے کہ وہ کمیشن بیٹھ ہوتی ہے میرے تعلق ظاہر ہے میڈیکل فیلڈ سے ہے اور اس فیلڈ میں بھی ہر قدم پہ مجھے ایسے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے جو کمیشنز آفر کر رہے ہوتے ہیں فارماسیٹیکل کمپنیز لیبورٹیز والے آ رہے ہوتے ہیں اور دس طرح سے مختلف طرح کی انسائنٹس دے رہے ہوتے ہیں ان سے بات میری بہت سمپل ہوتی ہے کہ دیکھیں بھائی میں اپنا بزنس کر رہا ہوں اس پہ میرے رائٹ ہے کہ میں اس میتھیکل طریقے کے ساتھ ایک چیز جس کی ریٹیل پرائیس دس روپے ہے اس پہ میں آپ سے بات کر سکتا ہوں کہ آپ وہ مجھے کتنے میں دیں گے اور میں اس کو دس روپے پہ بیٹھنے پہ پابند کروں یہاں تک تو بات سوئی میں آتی ہے لیکن اس سے ہٹ کر اور اس سے بڑھ کر جو تمام طرح چیزیں وہ لوگ آفر کرتے ہیں یا پھر بہت ساری لیبارٹیز کہ آپ میں پیشنٹس بھی جائیں ہم آپ کو اتنے پرسنل پرمیشن دیں گے انفرچنٹلی میرے حلق سے یہ سب باتیں اتن نہیں پاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ عام طور پر اللہ تعالیٰ بس برکت دیتا ہے اور اس برکت میں اللہ تعالیٰ سارے کام کروا دیتا ہے لیکن وہ جو ایزی منی ہے یا جو ایکسز منی ہے وہ پتہ نہیں کیوں اس کی طرف دل نہیں مانتا لگتا ہے کہ وہ کچھ غلط ہے کچھ حرام سارے آپ سب لوگوں سے بھی یہی التماس ہے یہی درخواست ہے کوشش کیجئے اپنے اپنے مقام پر اپنی دلدگی کے جس شعبے میں آپ کام پہ رہے ہیں ایزی منی کو پرزیو نہ کریں ایزی منی آسانی سے آتی تو ہے اور اسی آسانی سے چلی بھی جاتی ہے اس پر برکت نہیں ہوتی برکت چاہیے محنت کیجئے پھر اللہ تعالیٰ دسترکل میں برکت ڈال دیتا ہے اور جس آمدنی میں چاہے وہ کرونوں کی کیوں نہ ہو برکت نہیں ہوتی تو وہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے پاس رکتی بھی نہیں ٹھیڑتی بھی نہیں اور ہمارے مسائل جیوں کے پر برکت رہتا ہے اور ہم کہی لامن جنیا سے چلے جائیں رزقِ حرام سے بچے کی کوشش میرا آپ کا سب کا فرض ہے اب رن سے بات مکلی تھی رزقِ حرام سے بات پہنچی تو بس اتنی سی درخواست ہے آپ بھی کوشش کیجئے کہ اپنی زندگی میں رزقِ حرام کو نہ آنے تک اجازت دیجئے اللہ حافظ انشاءاللہ جلزی پھر کسی اور دن کسی اور عواجت سے آپ سے بات دیں اللہ نے کہا